موسیقی السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو اگر آپ تاریخ عالم پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قوموں کے زوال اور ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بس ایک ہی سبب تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا اور اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانا اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو یک دم زوال پذیر نہیں کیا اور نہ ہی اچانک حلاق کیا بلکہ پہلے ان کے پاس اپنے بندوں کو بھیجا تاکہ وہ اس قوم کی اصلاح کر سکیں اور ان کو نصیحت کر سکیں لیکن جب انہوں نے اس نصیحت کو ٹھکرایا اور اپنی من چاہی زندگی بسر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف طریقوں سے حلاق کر دیا دوستو قوم عاد ایک قدیم عربی قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے سورہ حود کی آیات نمبر پچاس سے ساٹھ اور اسی طرح سورہ الفجر کی آیات نمبر چھے سے آٹھ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا جو اہلِ عرم تھے اور بڑے بڑے ستونوں کی طرح دراز قد اور اونچے محلات والے تھے جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا دوستو عاد اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پوچھ سے تھے عاد بن عوض بن عرم بن سام اور بن نوح اور اسی طرح ان کے نام پر اس قوم کو پکارا جاتا ہے جب اس قوم نے شرک اور بد پرستی ترک نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا قوم عاد کو روایات کے مطابق ایک عظیم آندھی سے تباہ کیا گیا تھا اس قوم کے تذکرے کو غیر مسلموں میں کہانی سمجھا جاتا تھا مگر اسی صدی میں اس کے مرکزی شہر عرم کے آثار برامد ہوئے عربی میں عرم ذات العماد اور انگریزی میں عرم آف دا پلرز یا سٹی آف دا پلرز کہا جاتا ہے جو ربع الخالی کے اس حصے میں ہے جو آج کل عمان میں شامل ہے قرآن مجید کے مطابق یہ قوم دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور اور محروم ہے جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم تین ہزار سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوے تک موجود تھی ان کو ہزار ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے چالیس ہاتھ جتنا قد آٹھ سو سے نو سو سال کے عمر نہ بڑے ہوتے تھے نہ بیمار ہوتے تھے نہ ہی ان کے دانت گرتے اور نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوتی جوان تندرست و توانہ رہتے تھے پس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا قوم عاد کو اپنی طاقت اپنی صحت اور اپنے جسم پر بڑا غرور تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسی طاقتور قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا وہ بڑے بڑے عظیم الجسہ انسان تھے جو پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے جنہیں اپنی صحت اور طاقت پر غرور تھا جو درختوں کو جڑ سے اکھاڑ اکھاڑ پھینکتے تھے وہ اس غلط فہمی کا شکار تھے جس کی وجہ سے وہ بوتوں کو پوچھتے تھے شرک کیا کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو سمجھائیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کا شکر ادا کریں حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم ایک اللہ کی اطاعت کرو اور تم اپنے رب کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالی اپنی رحمت کاملہ تم پر نازل فرمائیں گے انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی اللہ کی پکڑ سے ڈرائیا مگر وہ بولے اے حود ہمارے خداوں نے تیری عقل خراب کر دی ہے جا جا اپنے نفل پڑ ہمیں نہ ڈرہ ہمیں نہ ٹوک تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑنیں گے عقل خراب ہو گئی ہے تیری جا جا کر اپنا کام کر تیرے کہنے پر چلیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں دوستو انہوں نے شرک ظلم اور گناہوں کے توفان سے اللہ کو للکارا تکبر اور غرور میں مست ہو گئے قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زور آور کون ہے کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤنا ہمیں کس سے ڈراتے ہو دوستو پھر اللہ تعالی نے ایک قہد پھیج دیا بھوک لگی تو سارا غلہ کھا گئے مال مویشی کھا گئے یہاں تک کہ حرام پر آ گئے چوہے بلی کتے کھا گئے سانپ کھا گئے درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے لیکن پھر بھی بھوک نہ مٹی نہ بارش ہوئی نہ کو قطرہ پانی زمین پر گرا نہ پھر غلہ ہوگا آخر میں تنگ آ کر اپنا ایک وفت بیت اللہ بھیجا ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجھنے لگتے بیت اللہ وفت گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ تعالی سے دعا کرو کہ بارش برسائے تو اللہ تعالی نے انہیں تین بادل پیش کیے کالا سفید اور سر اللہ تعالی نے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کرو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے سفید تو خالی ہوتا ہے کالے میں پانی ہوتا ہے چلو کالا مانگ لیتے ہیں اللہ تعالی نے کہا واپس پہنچو بادل بھیجتا ہوں وہ خوشی خوشی واپس آئے سب لوگ ایک میدان میں جمر ہوئے بادل آیا اور وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی قہت مٹے گا کھانے کو ملے گا کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں اللہ کا عذاب ہے جو تم ہوت سے کہتے تھے کہ لیا جس سے ہم کو ڈراتا ہے دوستو اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا ان کے گھر اڑا دی چالیس ہاتھ کے قدر کے لوگ اور تنکو کی طرح اٹھ رہے تھے ہوا ان کے سروں کو آپس میں ایسے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل نکل کر موپر لٹک گئے بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آسکتی مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے ہوا غار میں بگولی کی طرح داخل ہوئی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک لیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کیا کوئی باقی بچا ہے دوستو اللہ تعالی نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے اللہ تم کو ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا دوستو جو گناہ قوم عاد نہیں کیا کیا وہ ہم نہیں کر رہے کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر گئے کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا آؤ توبہ کریں ڈرے اپنے رب سے قرآن مجید پڑھیں کیونکہ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھ بیٹھے ہیں اللہ تعالی نے ان گناہوں پر پوری پوری قوم زمی بوس کر دی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور ہماری حوصلہ افضائی اور چینل کی سپورٹ کے لیے سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دیکھتے رہیے بلیو نیٹورک اللہ حافظ ملتے ہیں